دوستو میں ہوں آپ کو ہوسٹ اور آپ کو دوست انسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ڈیٹر دوستو آج کی ٹوٹوریل میں ہم بات کریں گے کیسے آپ ہیٹ فلیم ایکسپریس کو کیسے یوز کریں اس سے لیٹر میں نے ایک پہلے ویڈیوز بنائی ہے اس میں میں نے ہیٹ فلیم کا انٹروڈیوز کیا ہے اس میں ہم کچھ اس کے ٹولز کی بیسیک جانکاری دیں گے کیسے اس کو اور اگر آپ ہیٹ فلیم ایکسپریس کو فری میں ڈاؤنڈوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس اس کا انٹروڈیوسنگ ویڈیو ایک آب ہے اس کی بھی آپ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں پاس سکتے ہیں اس کا بھی لنک آپ اس پہ بھی کلک کر کے اس ویڈیو کو واج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کیسے آپ کو ایک پروڈیکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اوپر ہٹ فلم ایکسپریس میں جانا ہوگا جہاں پہ فائلز کا دیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو آپسن ملنا ہے نیو پہ کلک کر دیجئے سیم پر اس کے بعد پروڈیکٹ کو کریٹ کرنے کا ڈائلاغ باکس آپ کے سامنے ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائلاغ باکس اوپر آ چکا ہے اوپر آپ کا ٹیبلٹس دیا گیا ہے 720PP اور 1080PP اور یہاں پہ width اور height دیا گیا ہے آپ اپنے حساب سے اپنے پروڈیکٹ کے recording اس کو set کر سکتے ہیں اور یہاں پہ rdio کی بھی quality آپ چاہے تو change کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ دو آپسن آپ کو ملنا ہے start compositing اور start editing editing میں آپ کی پوری ویڈیو edit ہوگی اور compositing میں اگر کچھ پخواس پارٹ پہ کچھ effect ڈالنا رہتا ہے تو ہم composite کرتے ہیں تو ہم آنے والی ویڈیو میں ہم اس پہ detail سے بات کریں گے تو ہم start editing پہ click کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم کریں گے organize project کو کی کیسی organize کیا جائے یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری screen آپ کو پہلے سے بتا ہے تو سب سے پہلے organize کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ہم سکرین کو تھوڑا سا بڑا چھٹا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ organize کر کے ایک اچھے کرم میں آڈیو ویڈیو اور images کو رکھیں تو نیچہ آپ کو folders ملتا ہے new folders پہ click کر کے جو بھی آپ کی جس کٹیگری کا مان لیجی ایک folder میں آپ ویڈیو رکھ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم folder کا name change کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ type کرتے ہیں ویڈیو اسی طرح ایک دوسرا folder بھی ہم بنا لیتے ہیں ویڈیو کے علاوہ اگر آپ کو کچھ آڈیو رکھنا چاہتے ہیں تو آڈیو کا folder بنا لیجیے اسی طرح image کا بھی آپ چاہیں تو folder بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ organize کر سکتے ہیں سارے اپنے media files کو اس کے بعد بات آتی ہے کیسے import کیا جائے تو سب سے پہلے آپ کو یہ organize کرنے کے بعد آپ کو اوپر ایک option ملتا ہے import کا import simply click کر دیجئے اور یہاں پہ آپ اس ڈائیٹری کو چوز کریں جہاں پہ اپنے media رکھیں اور اس media کو چوز کر کے آپ اس پہ آپ کو لے آکے چھوڑ دینا ہے اگر محلو جی ویڈیو ہے تو ویڈیو کے folder پہ چھوڑ دیجئے اور اگر آڈیو ہے تو آڈیو کے folder میں چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ simply آپ کو اسی طرح drag کر کر کے یہاں پہ چھوڑنا ہے آڈیو ویڈیو اور photo تو اس طرح سے ہم یہاں پہ drag کر کر کے دو تین folders میں ہم اپنے دو تین میڈیاز کو رکھ لیتے ہیں جیسے کچھ ویڈیوز رکھ لیتے ہیں کچھ آڈیوز کو رکھ لیتے ہیں اور کچھ pictures کو بھی ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ پورا folders full ہو جائے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے کیسے import کرنا ہے اور کیسے اپنے میڈیاز کو organize کرنا ہے اس کے بعد یہ سارے complete ہونے کے بعد آپ ان سب کو آپ چاہیں تو یہاں سے folders close کر سکتے ہیں otherwise یہاں سے آپ چاہیں اوپر تو یہاں سے change کر سکتے ہیں آئیکان صرف یہاں پہ لکھا رہے گا اس میڈیاز کا نیم تو اس طرح سے آپ organize کر سکتے ہیں اپنے میڈیاز کو اور اپنے جو بھی document ہے یا sorry document نہیں جو بھی آپ کے audio یا video جو images ہوں گی تو یہاں سے image کا ایک photo ہم لے لیتے ہیں کوئی photo لے کے تاکہ photo کا بھی folder complete ہو جائے کیسے sorry کیسے add کیا جائے timeline پہ اور یہاں پہ کچھ option آپ کو ملتے ہیں sort کرنے کے آپ جہاں تو media wise sort کر سکتے ہیں اور جہاں تو folder wise sort کر سکتے ہیں تو یہ سب option آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو timeline پہ add کرنا تو کیسے add کرنا ہے simple سا طریقہ ہے بس آپ کو اس پہ click کرنا ہوگا اس media پہ اور اس media پہ click کرنے کے بعد آپ کو simply drag کرنا ہوگا ادھر right side میں timeline پہ timeline پہ لے کے چھوڑ دینا ہوگا جیسے timeline پہ لے کے چھوڑیں گے یہاں پہ جو بھی media رہے گی اگر ایسی ویڈیو ہے جس میں audio بھی ساتھ میں ہے تو اس کو دو part میں کرے کے دکھائے گا ایک ویڈیو کے layer میں اور ایک audio کے layer میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو layer آپ کو مل رہی ہے جو بھی timeline ہے یہاں پہ ویڈیو اور audio کی حساب سے اور یہاں پہ آپ چاہیں تو دوسری بھی media adjust کر سکتے ہیں جیسے ہم آپ ایک picture لیتے ہیں ہم نیچے سے جو timeline ہے آپ کی اس کو zoom in اور zoom out کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دو media آ چکے ہیں ایک ویڈیو اور ایک picture ہے اور اس کو آپ left اور right میں اس کو صحیح کر کے آپ چاہیں تو cut اور split کر سکتے ہیں تو ہم آنے والی ویڈیو میں یہ سب بتائیں گے کیسے اس کو cut اور split کرنا ہے اگر آپ اس میں کچھ جیسے یہ ویڈیو اور آڈیو ایک ہی ساتھ رہتی ہیں تو یہ lock رہتی ہیں تو اگر آپ چاہیں ویڈیو کو ایک طرف لے جانا آڈیو کو دوسری طرف لے جانا تو وہ نہیں جاتی رہتی ہیں تو اس کے لیے کرنا کہہ سب سے پہلے آپ اس کو unlock کرنا ہوگا اور یہاں سے mood tool کا use کرنا ہوگا تب یہ دونوں آڈیو اور ویڈیو کو الگ کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتے ری سائز کی کیسے پروجیکٹ کو ری سائز کیا جائے سمپل جب اس پر کلک کریں گے تو اس کے چاروں corner پر اس طرح نود آجاتے ہیں ان کو آپ چاہائیں تو پکھڑ کے اپنے حساب سے ری سائز کر سکتے ہیں صرف دوائیں گے تو اس کا corner پر صحیح آئے گا چاروں طرف سے ایک سائز بڑھے گی otherwise آپ control میں بھی یہ سارے option ملتے control میں بھی جا کے آپ چاہیں تو یہ سب use کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں transform میں دیا گیا ہے آپ یہاں پر جو numbers دیئے گئے ہیں scale کی اس کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں اور اس کو left اور right position کی صحیح کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ آرڈیو کی اگر بات کیا جائے اگر آپ آرڈیو میں کچھ changes کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ آرڈیو level پہ click کرنے کے لئے آپ آرڈیو پہ click کر لیجئے اور اس کے left side میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈیو کا level دیا گیا ہے اگر آرڈیو کو mute کرنا ہے تو اوپر مائک سپکر کنیسان دیا سپکر کنیسان دیں گے اور یہاں آرڈیو level نیچے اوپر کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کچھ آرڈیو level میں زیادہ changes کرنا چاہتے ہیں تو اس میڈیا فائل پہ right click کر لیجئے جس کے آرڈیو level میں changes کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آرڈیو level میں right click کر لیتے ہیں کرسر کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور اس لائے levels لیول سے آپ گھٹا بڑھا سکتے ہیں جیسے جب آرڈیو جو آپ لیول ہوگی جو بھی ساؤنڈ ہوگا وہ بھی آپ گھٹا بڑھا سکتے ہیں آرڈیو level میں جا کے جس طرح سے آپ ویڈیو کی quality کو ریسائز کر سکتے تھے اس طرح اگر آپ کچھ ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں آرڈیو میں تو یہ بہت سارے ایفیکٹ ملتے آرڈیو میں جیسے جائیں گے یہ سب آپ کو چاہیں تو اپنے آرڈیو میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس آرڈیو کے ایفیکٹ کو چاہیں تو یہاں سے اپنے اکارڈنگ اس کو سیٹ کمپوزیٹ ٹیکسٹ کو کیسے آپ کو کمپوزیٹ کرنا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ تو کمپوزیٹ ٹیکسٹ میں کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد میں ایک کمپوزیٹ بیانا ہوگا یہاں پہ دھیان دیجئے کہ کمپوزیٹ اس پہ لگا تھا جس پہ کچھ ایفیکٹ ڈالنا تو ٹیکسٹ بھی ایک ایفیکٹ ہی تو کمپوزیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم کچھ ٹیکسٹ ڈالیں گے اوپر ایک ٹیکسٹ کا آئیکن بنا مل جاتا ہے اس کو کلک کر کے رائٹ سائٹ میں کلک کر دیجئے اس کے بعد جو بھی ٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس لئے اس ویڈیو میں سارے چیزے کو کغل نہیں کر سکتے ہیں 2D اور 3D آپ چاہیں تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ہم آگے بھی ساری ویڈیوز بنائیں گے اور ایک ایک اپسن پر ڈیٹیل آپ چاہیں تو ایک ٹانزیکشن بھی لگا سکتے ہیں اور ٹانزیکشن میں آپ چاہیں تو لیفٹ اور رائٹ لگا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کی سکیل کو بھی گھٹا بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے ایک 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 پروجیکٹ ہے اس حساب سے اس کو اپنے پروجیکٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے ایک 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 ٹول پر ایک اس کو یوز کرنا ہے تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور پیس کریے گا اور اس طرح کی ویڈیو سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی دوسر ٹاپک کے ساتھ تب